دو پلگن کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پریمیم تھیم اسے کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں اور ڈیمو وغیرہ کیسے ہم لگا سکتے ہیں پلس اگر ہمیں کوئی پریمیم تھیم مل جاتی ہے تو ہم نے اسے کس طرح سے انٹیگریٹ کروا لینا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں اور اسے کس طرح ستا کروں گے تو میں ایک رکھنوں کے ساتھ سکرین کے ساتھ سیں خریف مل جاتی ہے ہوگی خریف مل جاتی ہے ہم نے جی ہو بھی ہے سار میری بھی لگانے بھی دعا ہے کہ یہ جو میری سکرین ہے سار وائس کولٹی میں آگا ہوں کبھی صحیح آتی ہے کبھی صحیح آتی ہے کبھی صحیح آتی ہے یہ دیکھیں کالیج کا انٹرنیٹ ہے یہ پھر تھوڑا تھا اسی طرح سے ہے یہاں پہ 4G صحیح طرح چلتا نہیں یعنی تو میں اپنے موبائل سے پرنپٹ کر لیتا مجھے بتائیں بہتر ہے یعنی سمجھ آ رہیے چیزوں کی سکرین سٹک تو نہیں ہے سکرین ٹھیک طرح سے شو ہو رہی ہے یا سر صحیح ہے اچھا اچھا اب ہمارے پاس سب سے پہلا جو پلگ ان ہے وہ کیا ہے وہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے وہ اس کو پوری ویب پیج کو پوری ویب سائٹ کو ری سیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ری سیٹ سے کیا مراد ہے جیسے اب آپ اپنے موبائل وغیرہ کو ان چیزوں کو ری سیٹ کریں تو کیا ہو جاتا ہے وہ پھر سے ویسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ شروع میں تھے تو ہم بھی کیا کرتے ہیں ہم اپنی ویب پیج کو بھی ری سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بجائے کہ میں ساری پوسٹ ریلیٹ کروں سارے پلگ انڈی ایکٹیویٹ کروں تو اس سے بہتر ہے کہ میں کیا کروں کو میرا پلگ ان ہو میرے پاس جس کی ہلپ سے میں کیا کروا سکوں میں اپنا سارا کام نہ سکوں میں اپنا میرا ری سیٹ جو ہے وہ باس آنی ہوئے ٹھیک ہے جی میری آواز آرہی ہے سب کو جی آواز آرہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی وہ میں نے انٹرنیٹ چینج کیا ہے اب شاید بہتر ہے ہماری وائس کولیٹی وغیرہ اور چیزیں بہتر ہیں گی انشاءاللہ کریں گا ٹھیک ہے جانگہ میں نے انشاءاللہ اگر چیزوں کو پوسٹ کو پیجز وغیرہ کو اور ان سب کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کیا کریں گے ون بائ ون چیزوں کو کریں گے اس کے بجائے ہمارے پاس ایک اس طرح کا پلگ ان بھی ہے جس کے مدد سے میں اپنی پوری ویب سائٹ کو کیا کر سکتا ہوں ری سیٹ کر سکتا ہوں تو اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جب بھی ہمیں ایک ویب سیٹ موجود ہو اور اسے ہم نے بلکل ری سیٹ کر کے بلکل ختم کر کے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا کوئی نئی چیز بنانی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس پلگن کی مدد سے اسے ایک دفعہ ری سیٹ کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی نئی ویب سیٹ جو ہے وہ بیلڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے اب میرے پاس پرانی ویب سیٹ جو اس ٹائم موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائ تو میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ میں نے آج ایک ڈیفرنٹ ٹیم لگانی ہے اور اس کا ڈیمو امپورٹ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے بنی بنائی ویب سیٹ میرے پاس ایک کلک کی دوری پہ ہے اور میں کلک کروں گا اور پوری کی پوری ویب سیٹ میرے پاس آج ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک پلگنہ آتا ہے ڈیو پی ری سیٹ کے نام سے کیا آتا ہے یہ ڈیو پی ری سیٹ کے نام سے ہے کہ ٹو لیک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اور فرسٹ فرسٹ پہ ہی یہ چیز ہمارے پاس مل جاتی ہے وہ ہی انسٹال کرنے کا طریقہ سرچہ اٹھ کریں انسٹال کریں اسے ایکٹیویٹ کریں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس یہ آج ہے گیا اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ٹول ہمارے پاس چلے جاتے ہیں سیٹنگز میں جیسے میں نے یہ ایڈوانس کیا کیا تھا تو یہ سیٹنگز میں آگیا تھا کیونکہ یہ سیٹنگ ٹائپ کا ایک پلگن تھا اور یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے تو یہ دیکھیں یہ ڈبلیو پی ریسیٹ ہمارے پاس ٹول میں چلا جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کوئی انسٹال کرنا ہے تو پھر پریشان نہیں ہو جانا کہ سر وہ اس کا تو ٹیب ہی نہیں آرہا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اگر تو آپ نے وہ انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کر دیا ہے تو وہ یہی کہیں موجود ہوگا یا تو آپ کو سامنے نظر آ دے گا اگر سامنے نہیں ہے تو یہ دو آپشنز ہیں جہاں پہ وہ موجود ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں میں اس ٹول پہ چلا جاتا ہوں یا وہاں سے آپ چلے جائیں یہ یہاں ٹول پہ آکے ڈبلیو پی ریسیٹ پہ چلے جائیں اور یہ آپ نے کیا کر دینا ہے اس پیج پہ آ دینا ہے اس کے ڈیفرنٹ آپشنز ہیں کچھ فری ورجن ہیں وہ کچھ پرو کے ٹول ہیں کچھ ڈیفرنٹ یعنی کہ تین پیکجز اس نے بنائی ہوئے اب میں بات کر لیتا ہوں یہ لاسٹ پورشن کی اب لاسٹ پورشن میں کیا ہے کہ میں ری ایکٹیویٹ کروانا چاہتا ہوں کرنٹ ٹیم میں کہتا ہوں نہیں وہ کہتا ہے کہ ری ایکٹیویٹ ڈبلیو پی ریسیٹ پلگن دوبارہ تو میں کہتا ہوں تم بھی دوبارہ بے شک نہ ہونا سوڈ پوری ویب پیج کہ reap کو downtrend کر پڑا دے گا جو merakہ نہ ہوںاں تین پہ کچھ سوڈ دیا ہے کے لم PHRدرم ا 입니다 اس سے من Derek sim avoiruu اور یا میں کروا سکتا ہوں یہ ہمارے پاس multiple option ہوں اس سے کیا کرے گا وہ پوری ویب سایڑ کو reset کر کے current theme کو بھی بتا دے گا جو extra لگیا ہی ہے اس ٹائم پرر اور جو ب 난 default theme ہے جیسے 2020 تو وہ والی کیا کردہ وہ لگا دے گا ابھی ہمارا جو我们新 viubeページ تھا وہ اس طرح سے تھا اور یہ کیا کرے گا re我觉得 partners ہم سب بھی ہے کہ مجھے میں اپنے ایکٹیویٹ کرو کرنے کے لئے مجھے یہاں پہ لکھنا پڑے گا ریسٹ کرنے کے لئے مجھے یہاں پہ کیا لکھنا پڑے گا آریس ایسیٹی وہ کہتا ہے ریسٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ لکھو تاکہ آپ ریسٹ کرنا چاہتے بھی ہو یا نہیں کیونکہ جب میں ریسٹ کروں گا تو یہ سارا ڈیٹا کیا ہو جائے گا یہاں سے ختم جو بھی چیزیں یہاں پہ موجود تھیں میں دوبارہ وزیٹ سائٹ کر لیتا ہوں تو میرا سارا جیسے ختم ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ کرنا اسی طرح سے جس طرح آپ موبائل ریسٹ کرتے ہو اسی طرح آپ نے کیا کر لینا ہے اسے ریسٹ کر لینا اسے ریسٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ دوسرا پلگن ہے اس کے علاوہ دوسرا پلگن ہے اس کے علاوہ دوسرا پلگن ہے اس کا بیسک پلگن تھا صرف ریسٹ کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو جو دوسرا پلگن ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیوں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی ہمیں جو بھی پروجیکٹ کریں گے ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی لازمی وہ ایسا پلگن ہوگا کہ اس کی ہمیں ضرورت پڑھنی ہی پڑھنی ہے وہ کونسا ہے اچھا اب یہ پلگن ہے آپ کے پاس مجھے کیا فائدہ ہے اس پلگن سے مجھے کیا فائدہ ہے اس پلگن سے جانکہ میں مجھے کیا فائدہ تمہارنت تکے رہا ہوں اور تو یہاں آپ ان پر جالہوں تمہاریں اگر تو پہلے سے بنی ہوئی ہے وہ تو سب سے پہلے اس کا بیک اپ لازمی لے لینا کیونکہ آپ کی تھوڑی سی بھی نگلی جنسی میں اگر اس کی کوئی چیز ڈیل ہو گئی اور آپ کو بعد میں سمجھ نہ آئی اور کیسے کرنا ہے اور یہ وہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی اس کے کردنشلز ملے ہیں پلگن انٹیگریٹ کرو اور بیک اپ لے لو اور پلگن جو ہے یہ اس کا لیٹسٹ ورجن آپ نے بالکل نہیں کرنا کیوں بہت نگل کرنا کیونکہ اور یہ صحیح طرح سے ایڈیٹ بھی نہیں ہوتا جو اس کا پنانا ورجن ہے laundry اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم اس میں size کو change کر سکتے ہیں اب size کو change کرنے سے کیا مراد ہے size کو change کرنے سے مراد ہے اگر ایک ویبسٹ کے بہت بڑی ہے اس میں زیادہ pages ہیں اور hason material ہے تو office سی بات ہے اس کا size بھی زیادہ ہوگا تھوڑے سے امبیز تک فری میں بیک اپ بنانے کی اجازت دیتا ہے سرگی وائز آپ کے سہینے آ رہی جی وائز کلیر ہے نہیں ہے میری تھوڑی سی لیک کاری ہے بار بار سرگی کلیر آ رہی ہے سر پہلے تھوڑی سی لیک ہو رہی ہے اب تو میں نے اپنے مبائل سے کنیکٹ کر لیا اور آپ بھی فورجی رہے ہیں اپنے اپنے انڈ سے بھی تھوڑا سا انٹرنیٹ انیکشن کو دیکھیں کیونکہ باقی کچھ سوڈنٹ کو تو ٹھیک آ رہی ہے کیا سب کو وائز لیک کر رہی ہے سر کلیر ہے ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے حراب ہوتی ہے پھر ٹھیک ہے تقریبا 80% ٹھیک آ رہی ہے چلے ٹھیک ہے چلے میں تھوڑا سا آرام آرام سے بولتا ہوں تاکہ آپ کو نہ سمجھ آ جائیں اچھا اب کیا ہے کہ ہم نے میں آپ کو کیا کروں گا میں اس کا ایک پرانا ورژن ہے وہ میرے پاس موجود ہے اب میں آپ کو ڈھونڈنے کا کیا دوں گا کہ اس کا اولڈر ورژن اس کا ڈھونڈ لینا ہے مجھے ہمیں ایک ویپ مائگریشن آپ لوگوں آپ ڈھونڈ روڑ ہی نہیں میخصر ادھے لوگ ایسے ہوں جو نہیں ڈھونڈ پائیں گے ادھے دھونڈ لیں گے ادھے نہیں ڈھونڈ پائیں گے سر میلے ہی نہیں تھا سر ایڈ آجاتے ہیں ویب سیٹ پر سر ویب سیٹ سایٹ ہم ہم کا ریڈریکٹ کرکے لوگ کیسی اور پیج پر لے جاتی ہے سر مجھے سمجھ ہی نہیں کیسا دھوننا ہے سر مجھے آپ کی بات ہی نہیں سمجھ آئی تھی سر میں نے کلاس نہیں لی تھی ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں آپ کو ایک فائل دے دوں گا وہ ہم انٹیگریٹ کریں گے اور اس کے کیا کریں گے اس کا پلگن کو ایڈٹ کر کے تھوڑا سا بیچ میں کوڈ میں امنٹ کر دیں گے کوڈ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو بگر فائلز ہیں جو بگر فائلز ہیں وہ بھی ہم بہت آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کیا ہوگا کہ بے شک کوئی ای کامس ویب سائٹ ہے جتنی مرضی اس کی پروڈکٹس ہیں یا کوئی بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس میں کافی زیادہ پیجز ہیں تو آپ وہ بہت آسانی ڈاؤنلوڈ کر لوگے اس کا بیک اپ بناو اسے اپنے پاس سیو کر لو اب کیا کرو اسے آرام سے آپ کیا کرو استعمال کرو کیا کرو اس میں چینجز کرو اس کے اندر منپلیشن کرو جو بھی آپ کو کہا ہوئے ٹاسک دیا ہوئے کلائنٹ نے وہ کرو اور اسے واپس ڈیلیور کرو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ اگر میں کچھ خراب کر دیتا ہوں تو ڈر نہیں ہوگا کیوں کیونکہ آپ کے پاس ایک بیک اپ پڑا ہوئے ایک فائل پڑی ہوئی ہے جس کے اندر پوری کی پوری ویب سائٹ آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے جس کے اندر کیا ہے پوری کی پوری ویب سائٹ آپ کے پاس موجود ہے یہاں سے آپ ویب سائٹ کو ایکسپورٹ کر لوگے اور جب دوبارہ ویب سائٹ میں لگانا ہوگا تو امپورٹ کر کے آپ لگا دو گے ٹھیک ہے ایکسپورٹ کے آدھتا ہے کسی چیز کو یہاں سے باہر بھیجنا اور اپورٹ کے آدھتا ہے باہر سے چیز کو اندر لیانا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے کام یہ دو پلگنز ہیں بے شک نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تو آپ نے اس سے کیا کروا لینا ہے کام کروا لینا ہے اور جب بھی کلائنٹ آپ کو ویب سائٹ کہ اس کی ویب سائٹ ایک بیک اپ کریئٹ کرنے میں اس سے بعد میں آپ کو مسئلہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو باقی سٹیپ سارکا بتایا تھے کہ ڈسکریج کر دیں پرمالک وغیرہ وہ تو آپ نے اس سے بھی بات کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کی ویب سائٹ کو سیف کریں ٹھیک ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ سم ٹائمز جب سپیڈ اپٹیمائزیشن آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب سپیڈ اپٹیمائزیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں ویب سائٹ کی مینولی تو ہم کیا کرتے ہیں کوڈ کو چھوٹا کرنے کے چکر میں یا سپیسز ہٹارنے کے چکر میں یا اگر کوئی ٹول ہم کوئی پلگن لگا جاتے ہیں تو ویب سائٹ کی سی ایس ایس اور جاویسکرپ کیا ہو جاتے ہیں ڈسٹرائب یہ جو ڈیزائن اور بعض میں پھر ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہی ہوتی کہ کہاں سے ہم نے تبدیلی کی تھی یا کس چکر میں ہم سے ٹھیک ہے تو وہ ہم ایک بیک اپ ہوگا تو وہ ہمارے لیے کیا چیز ہو جائے گی فائدہ مند ثابت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے اور اس کا جو دوسرا ورژن ہے وہ بھی میں کوشش کر دوں گا یا گروہ نہیں کر دوں گا یا تو کلاس میں اور بتا دوں گا دو چیزیں اور ایک منہ رکھے گا جی ہمنا کیا کسچن ہے کوڈ چوینجی سر آپ نے کہا ہے نا کہ اس میں جو آپ لگن دیں گے اس میں چھوڑی فینجز کرنی ہے کوڈ مجھا کوڈ پیسے کرنی ہے کوڈ پیسے کرنی ہے کوڈ پیسے کرنے کن genre آپ کوڈ پیسے کرنے کے لئے تمہت پیسے کرنی ہے reinforcing آپ کے لئے کوڈ پیسے کرنی ہے موسیقی 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 اگر آپ کو میں تو یہ گھر چنیت کا کیا آئی ایسا ڈراؤپ ہو رہی ہے آواز کی بہت ساتھ آفتا جی ابی ابی سر آپ کے ہواس کٹ کٹ کے آ رہی ہے پلیئر نہیں ہے آپ کے ہواس سر کٹ کٹ کے بعد آ رہی ہے آپ کی جی اب بتائیں کیسے تاثرات ہیں پلیئر نہیں ہے ہم کچھ بہتر ہوئے اچھا اچھا سر نے یہ تو بڑا فرسٹیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ آواز نہ مسئلہ کرتی رہتی ہے بس یہ ہی ہے کہ تھوڑی دیر میں بار بار نہ انٹرنیٹ شیفٹ کرتا رہا ہوں کہ جو صحیح چلے اس پر شیفٹ کر دوں تھوڑی دیر کے لیے جی ہمنا خالد آپ کیا کہہ رہی تھیں آپ اپنی بات ریپیٹ کریں سر میں یہ پوچھتی تھی کہ آپ نے کہا نا میں آپ کو یہ بیپی فلگن دوبارہ یعنی ایک سینٹ کروں گا جس جو اور بریجن ہوگا اس میں آپ تھوڑی سی چینجز کرنے کوڈ تھی تو وہ پوچھتی تھی کہ وہ کیسے کرنے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ جب میں آپ کو وہ بھیجوں گا اور بتاؤں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں پہ جا کے آپ نے تھوڑا سا جو کوڈ ہے نا وہ چینج کر لینا ٹھیک ہے بس ہم نے تھوڑی سی لیمٹ انکریز کرنی ہے کہ اتنے لیمٹ ناو بس فل ہم زیادہ چیزیں بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا ساتھی کلاس میں یا جس طرح سے بھی تو ہم وہ کر لیں گے ساتھ میں انشاءالا میں لے ساتھ تو ہے لازمہ چونکہ نٹوڈ کیوں کے ساتھ میں ساتھ ماتلی ہے مچنی باؤانے لازم باؤانی تقاریشن کے اس کو اس کا ماتلہ سے کہاں گا ہے کیاں آپ کو بتا، یا ربا 건ہ پولے، یا نٹوٹ پولے ساتھ میں جب وہ کچھ ماتلی ہے اگر آپ کو دیکھاتا ہوں کہ ہم کوئی بھی پریمیم ٹھیم جو ہے وہ کس طرح سے انٹیگریٹ کریں گے اور ایک پریمیم ٹھیم کی کیا کیا آپشن دیکھیں پریمیم ٹھیم پہ بھی کام کرنا دیکھیں گے کہ کیسے پریمیم ٹھیم پہ کام کرتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ کیسے کیسے آپشن جو ہے وہ لے کے آتی ٹھیک ہے اس طرف مجھے ایک منٹ دے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتا ہوں سمپل اپیرنس پہیں پروسیجر وہ یہ ہے اب میرے پاس اب میرے پاس لائسنس ٹھیم دیں ٹھیک ہے کچھ ٹھیم ہیں جو لائسنس بھی جس کا میرے پاس موجود ہے اب آپ کہیں گے کہ سر ہمارے پاس تو لائسنس نہیں ہے تو اگر تو یہ جو لائسنس ہے یہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے لے لینا ہے کلائنٹ کو بتا دینا ہے کہ یہ چیز پرچیز کر لو کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی نا کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ضرور ہوتی ہے کلائنٹ کو کوئی نہ کوئی تھیم جو ہے نا وہ پسند ضرور ہوتی ہے وہ آکے خود ہی بتا دیتا ہے کہ مجھے یہ والی تھیم جو اگر یہ ہو جائے نا تو یہ بہت زیادہ مجھے پسند ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ کو لاس پہ ایک بات بھی بتاؤں گا کہ تھیم کی چوائیس کی بیس پہ ایک ریالیسنڈ ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ آپ کو خود ہی آکے کہتا ہے کہ مجھ یہ والی تھیم پسند ہے کیا مل جائے گی؟ تو آپ لوگوں نے اسے نرڈ میں جسے ہم بول دیتے ہیں پیچ جو کہہ دیتے ہیں جو بھی آپ کہہ لیں آپ نے انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کے لگا دیں اس کا امپورٹ ہو جاتا ہے سم ٹائمز مسئلہ کرتا ہے پر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے ڈیمو بھی امپورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ اگر سنگل کلک سے ڈیمو امپورٹ نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ مینولی کرنا پڑ جاتا ہے پر ہو ضرور جاتا ہے بس یہ ہے کہ سم ٹائمز اگر مسئلہ آ رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیفرنٹ فائلز ڈھونڈ لیتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ سے جہاں سے ہمیں تھوڑا سا اچھا ریسورس ملے کیونکہ اکثر لوگوں نے تو جھوٹ بولا ہوتا ہے کسی کی بھی پکچر کو زپ کر کے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں آوارڈا فری میں لے لو وہ تو جب بعد آپ آتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تب آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ آپ لے لو جب آپ ڈاؤنلوڈ کر لے تو پھر آپ کو بعد میں پتہ لگتا ہے یہ تو آوارڈا ہے ہی نہیں یہ تو کوئی ویسے ہی اس نے چیز رکھی رہی ہے ٹھیک ہے؟ تو جی ریکارڈنگ سٹاپ نہیں ہوئی ریکارڈنگ رننگ ہے تو آپ لوگوں نے کیا کر لینا چیزیں ڈھونڈ لینی ہیں میں آپ کو آج ایک ریسورس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سکرین شیئر نظر آ رہی ہے آپ کو جی سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو یا سر اچھا آپ کے پاس یہ ایک ویب سیڈ ہے جو جو تھیمز ٹھیک ہے جو جو تھیمز جو ہے یہ ایک اچھا پلیٹ فوم ہے جی یہ اپنا جو کیمرہ ہے اگر آف کر دیں تو اچھا اب دیکھیں یہ جو جو تھیمز ہے نا اچھا یہ جو جو تھیمز ہے یہ آپ بہت سانی یہاں سے کافی زیادہ ریسورس ہیں نا وہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں فری کے ریسورس ہوتے ہیں جو لوگوں نے نلڈ کر کے جس میں پیچ لگا کے جس کا کوڈ میں تھوڑی شئی امینڈمنٹ کر کے ڈالے ہوئے ہیں اور ہم فری میں انہیں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریسورس میں نے آپ کو بتانا تو نہیں تھا پر چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو جو تھیمز ہے اس سے آپ نے چیزیں ڈھونڈ لینے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ ڈبیو پی نلڈ کوم اس طرح کر کے ہے کوئی سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو رننگ ورجن تو نہیں ملتا ہے مثلا ٹھیک ہے اللہ میرے پہ کہاں پر تھوڑا سا پرانا ورجن اس چیز کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح کی ویب سائٹ سے کیا کر لینا ہے چیزیں سرچ آؤٹ کر لینا ہے اور بھی آپ کے پاس ملٹیپل ویب سائٹ ہو سکتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کو نہیں ملتی تو سمپل گوگل پہ آئیں اور یہاں پہ اپنے ریکوائیڈ جو چیز ہے نا وہ سرچ آؤٹ کر دیں جیسے اوارڈا تھیم فری میں اگر آپ کو چاہیے تو لائسنس تو آپ کو نہیں فری میں ملے گی آپ کو نرڈ تھیم بھی ملے گی فری میں تو ہمارا کام اسی سے چل جاتا ہے اگر چلنا ہو تو کیونکہ سمٹائمز ہمیں اپ ڈیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے کہ اپ ڈیٹ وغیرہ ہیں یا ملٹیپل جو بات کے ریسورسز ہیں وہ بھی انٹیگریٹ ہو تو آپ لوگوں نے چیزیں اسی طرح سے ملٹیپل جگہوں سے ڈھونڈ لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یوٹیوب سب سے بڑا ریسورسز میں نے آپ کو لاسٹم بھی بتایا تھا یوٹیوب گوگل اور ٹورنٹ یہ تین ریسورسز ایسے ہیں کہ آپ کو ان سے چیز مل ہی مل جاتی ہے یوٹیوب پہ جا کے سرچ آؤٹ کریں کہ مجھے ڈی وی تھیم فری میں چاہیے آوڑا تھیم فری میں چاہیے مل جائے گی ٹوکنگ کے چینل بھی تو دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے ولاغ بھی تو لوگوں کے دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ بھی تو دیکھ لیتے ہیں تو اپنے کام کی بھی چیزیں سرچ آؤٹ کریں یوٹیوب پہ وہ بھی پڑی ہوئی ہیں گوگل یوٹیوب ٹورنٹ تین طریقے آپ کے پاس سرچ کرنے کا طریقہ آپ کو آگیا کہ فری میں چاہیے آپ کو چیز نام لکھیں اور آگے فری ڈاؤنلوڈ لکھتے ہیں اگر کچھ چیز سیکھ نہیں ہے تو ہاؤو ٹو لکھ کے آگے وہ چیز لکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرنا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت سانی آپ کر سکتے ہیں ڈھونڈ کے اور انٹیگریٹ کر کے کلائنٹ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں میں جو آپ کو بتاؤں گا میرے پاس تو آوڈا جو ہے وہ لائسنسٹ ہے ٹھیک ہے تو میں وہ آپ کو انٹیگریٹ کر کے دکھا دوں گا کیونکہ آپشن اس کے ساتھ جو جو آتے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ آوڈا اپنے ساتھ کیا کیا آپشن لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے میں کیا کروں گا میں نے اپلوڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو جو ریسورسز آتے جائیں گے آپ نے ایک فولڈر میں اس چیز کو سیو کرتے جانا ہے جو جو ریسورسز آپ کو ملتے جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے وہ وہ ریسورسز یہاں پہ ایک فولڈر بنا رہے تاکہ آپ کو بار بار ڈھونڈنے نہ پڑے ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ فیس بک وغیرہ پر بھی ایسی کمیونٹی جوائن کریں جو کہ آپ کے نیش سے ریلیٹڈ ہے جو کہ آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اب محمد عثمان مجھے سم ٹائمز ایسے گروپس میں نظر آتے ہیں جن میں وہ بھی موجود ہے اور میں بھی موجود ہوں ٹھیک ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بندہ واقعی ہی اس طرح کے گروپس میں ایڈ ہے اور چیزوں کو جو سرچ اوٹ کر رہے ہوتے ہیں جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں میں نے ایک دو دفعہ کومنٹ دیکھا ہے محمد عثمان کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ آمید آنیال بھی ایڈ ہیں اسی طرح سے بس یہ دو سٹوڈنٹس ہی مجھے نظر آتے ہیں گروپس وغیرہ میں اس سے نہیں ہوتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو آپ کو چیزیں ریسورسز ملتے رہتے ہیں کچھ نہیں کرنا اپنی فیلڈ سے لیٹڈ فیس بک پر گروپس جوائن کر لیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پلگنز جو ہیں ایسے ہی لوگ شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ لو جاؤ انہوں نے ڈھنڈے ہوتے ہیں آپ کو مل جاتے ہیں آپ کو اور کیا چاہیے یہ کینوہ کے پریمیم اکاؤنٹ مل جاتے ہیں ویپینز کے پریمیم اکاؤنٹ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسیو ٹول تو چلو کم لوگ ہی دیتے ہیں پر وہ بھی سم ٹائم دے دیتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ ریسورسز ایسے فیس بک پر لوگوں سے مل جاتے ہیں کیونکہ لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں صرف آپ اکیلے نہیں ہیں جو ورڈپیس سیکھ رہے ہیں یا جو تھیم انٹیگریٹ کر رہے ہیں اور بھی بہت دنیا تو ایسی کمیونٹی کے لوگوں کو جوائن کر لیں فریلانسنگ بیسٹ گروپ جوائن کریں ورڈپیس بیسٹ گروپ جوائن کریں اس پہ آپ کو کیا ہوگا کہ چیزیں اور ریسورسز ملنے کے چانسز ہوں گے پر ان کے ریسورسز سے تو فائدہ اٹھا لیں پر ہمیں کیا چاہیئے آپ وہاں سے بھی لوگوں کو پروڈی جاتے ہیں میں نے آپ کو شروع میں جب ہم نے سلائرز پڑھی تھی میں نے آپ کو یہ بات پہ بہت امفیسائز کیا تھا فریلانسنگ پہ کہ فائیورز کے باہر کی دنیا بھی موجود ہے فائیوری نہیں ہے سب کچھ یا اپور کی نہیں ہے سب کچھ لوگ سوشل میڈیا سے آرڈرز لے لیتے ہیں ورڈپیس کا لوگ انسٹاگرام سے لے لیتے ہیں لوگ لینکڈین سے آرڈرز لے لیتے ہیں لوگ جنہوں نے لینا ہوتا وہ لے لیتے ہیں جی اسمہ مجھے فیس بک سے کارنٹر ملا تھا ایک بندہ تھا میں جب وہ ٹرکی میں تھا میں کسی اور پرویس میں تھا تو مجھے وہ فیس بک سے ملا تو اس نے کہا کس شیئر میں کس شیئر میں اس نے مجھے سپیشل کور بھیجا مجھے لینے کے لیے ہفتہ پورا میں اس کے ساتھ رہوں اکومنیشن سے شیئر بلکل ایسا یہ دیکھ لیں کہ آپ کو فیس بک سے دیکھیں آرڈر مل جاتا ہے ہم نے فیس بک پہ کیا دیکھا ہمیشہ میمز دیکھی ہیں ہاں سے پوسٹ چیئر کی ہیں بس یہ باتیں کی ہیں پر فیس بک کے اندر بھی بہت پوٹینچل ہے ہم نے فیس بک پہ کبھی ایسی چیز دیکھی ٹھیک ہے فیس بک سے لوگ ہائر کر لیتے ہیں فیس بک سے لوگ ایک دوسرے کو آرڈرز دے دیتے ہیں صرف بات کیا ہوتی ہے کمیونٹی اگر ہسی مزاک والے لوگوں میں رہیں گے تو ہسی مزاک کرتے رہیں گے اگر فریلانسر کی کمیونٹی میں رہیں گے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو فائیور کیا آپ کو اس سے باہر بھی لوگ کام دینا شروع کر دیں گے کہ یہ لوگ ہمارا کام کر دیں یہ لوگ ہمارا کام کر دیں کیونکہ لوگوں کے پاس کام زیادہ ہے اور ٹائم کام ہے جو طریقہ تھا تھی انٹیگریٹ کرنے کا انسٹال کرنے کا وہ میں پتہ ہے ہم نے اپلوڈ کیا یہاں سے میں نے فائل لائیا یہاں پر رکھوا دی اس کے بعد میں نے کیا کر دیا انسٹال میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں آوارڈا کو پہلے ایک دفعہ انسٹال کرنا تھا ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ اس طرح سے آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں اکثر لوگوں نے اتنے اتنے رسورسیں ڈالے ہوتے ہیں کہ یہ لوو فری کورسز آپ اگر سیکھنے کی چاہت ہے اور آپ واقعی کہاں کرنا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے لئے باؤنڈریز ہیں بہت زیادہ باؤنڈریز ہیں بہت زیادہ رسورسز دنیا شیئر کر دیتے ہیں پر آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ نے تو سر کو میسیج کر کے کہنا ہے کہ سر آورڈا تیم تو تو ہونٹ کے دیں میرے پاس میرے پاس ایک ڈرائیب ہے آل موسمان کی بھی کیا ہے گوگل ڈرائیب اس میں ہر طرح کے کورسز پڑے میں وہاں پہ کورسز ہیں کافی چیتہ ہاں پہ ڈاؤنڈریز کے لئے پڑی ہوئی ہیں آل موسمان کی بھی کیا ہے گوگل ڈرائیب ہے فیس بک سے ملی ہے دیکھیں کہاں سے ملی ہے انہیں جگہ بتایا کریں کہ آپ کو کہاں سے ملی ہے تب انہیں سمجھ میں آتی ہے فیس بک سے ملی ہے یہ دیکھیں ڈی وی کے یو ڈیمی کے فری کورسز مجھے خود فیس بک سے ملیا ہے اگر آپ نہیں بھی پوسٹ کرتے ہیں نہیں بھی کومنٹ کرتے ہیں تو لوگوں کے رسورس سے فائدہ اٹھا لیں جو لوگوں نے کرکٹے کیوں گے کیونکہ کیا پتا تھا اس بندے کے پاس کیا چیز ہے کیونکہ اس فیلڈ میں کوئی کسی کو نہیں پہلاتا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا چل رہا ہے پر جب وہ کوئی رسورس شیئر کر رہے ہیں اور آپ کے مطلب کا ہو تو اسے پوراً ڈاؤنڈلوڈ کر لیں تھیم کی نہیں ضرورت اپنے پاس رکھ لیں کیا پتا آگے ضرورت پڑھ جائے پلگ ان کی نہیں ضرورت کوئی بات نہیں فوراً ڈاؤنڈلوڈ کریں اپنے پاس رکھ لیں اس سے آپ کو پریمیم ٹھین مل رہے ہیں پریمیم پلگ انز مل رہے ہیں کیونکہ آپ نے پریمیم نہیں لینے آپ نے خرید سے نہیں چلے جانے تو آپ لوگ دوسروں کے رسورس سے کیا کرو فائدہ اٹھا لائے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک فیمل سٹوڈنٹ ہے انہیں انسٹاگرام سے آرڈرز ملا اور ایک کمپنی کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی ہیں اور اب وہ اس کمپنی کے ساتھ ہوم بیس جوپ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں تو کمپنیز کیا کر لیتی ہیں کیا آپ کو پوسٹ پبلش کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ صرف ہماری پوسٹ جو ہے نا وہ پبلش کرتے رو ورڈ تیس پہ بس پوسٹ بھی آپ کو دیتے ہیں صرف کیا کرتے ہیں اسے منیج کرو تھوڑا سا اس کا لی آؤ ڈیزائن کرو پکچرز اس کے ساتھ اٹیچ کرو اور پوسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی کام بھی کیا کروا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کروا رہے ہوتے ہیں یہ تو ٹھرٹی ون پہ سٹک ہی ہو گیا صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ سارا جو ہے نا سہر ہی ہو تو بہت پوٹینشل ہے سوشل میڈیا کے اندر بھی تو بہت پوٹینشل ہے سوشل میڈیا کے اندر بھی بہت پوٹینشل ہے اس چیز کو یوٹلائز کیا کریں آپ کے ہر کسی کے پاس فیس بوک ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ سر ہماری ایڈنٹریٹی شو ہو جاتی ہے نہیں کر دیں کوئی بات نہیں فیک آئی ڈی بنا کے چلے جائیں گروپ میں ریسورس لینے کے لیے ٹھیک ہے جائیں تو صحیح پر اچھا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح سے جس طرح ہم تیم انسٹال کرتے ہیں ویسے تیم انسٹال کر دی ہیں اور اس کے بعد کیا کر لینا ہے اسے آپ لوگوں نے ایکٹیویٹ کر لینا ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سیمپل تیم فوریس پہ میں چلا جاتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابھی یہ والا جو ورجن ہے یہ میرے پاس 5.6.2 ہے اور یہ ابھی جو ورجن ہے وہ 7.1 والا چل رہا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اسے اپ ڈیٹ کرنا ہے اب دیکھیں ریجسٹریشن والے جگہ پہ آتا ہوں میں تو ریجسٹریشن کے لیے میرے سے وہ کیا کہے گا کہ یہاں پہ جو کی ہے نا وہ انٹر کرو انوارٹو ٹوکن جو ہے وہ انٹر کرو تو تب آپ ریجسٹرڈ ہوگی کیونکہ یہ فائل تو آپ کو مل جائے گی پر ریجسٹریشن کی جو ہے وہ ملنا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے آپ کو کیا مل جاتی ہیں نرڈ چیزیں مل جاتی ہیں جہاں پہ اس طرح کی آپشن نہیں آتے دیکھیں میں پیریس میں جاتا ہوں ثم میں یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی میرے پاس اپڈیٹ کا بھی آپشن نہیں دے رہا اپڈیٹ کا بھی آپشن یہاں پہ نہیں آ رہا ورنہ جو ثم اپڈیٹ مانگتی ہے وہ آپ کو یہاں پہ پتہ یہاں پہ بھی آپشن دے دیتی ہے کہ اپڈیٹ کرو پر مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں ابھی ورجن کون سا چل رہا ہے 7.1 اور میرے پاس کون سا ہے 5.6 تو صرف مجھے ایک منٹ دے میں کی جو ہے ہے وہ انٹیگریٹ کر لوگ کی لگا لو پھر میں آپ توں آپ وں موسیقی 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 اپنی اپلائیڈ کر دی اب دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے دیجسٹرڈ پہلے یہاں پہ کیا آ رہا تھا کہ میں ریجسٹر نہیں اور میرا ورجن بھی دیکھیں کونس ہے دیکھیں یہ ڈومین وہی ہے کوئی ڈومین میں نے بدل کے آپ کے سامنے نہیں آگئے کہ جلدی سے گیا ہے اور ڈومین بدل کے آگے نہیں دیکھیں وہی ڈومین ہے اور دیکھیں اب کونسا ورجن ہے جو کہ اس ٹائم پہ لائیو ہے تو کی سے یہ ہوتا ہے کہ اب لائیو ٹائم کے لیے ہے میرے پاس میں بار بار جب بھی چاہوں تو یہ چیز کر اب دیکھیں ریجسٹرڈ پہ ٹک لگ گیا یعنی کہ میں نے ریجسٹرڈ کی ہوئی ہے اپنی پروڈک ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بھی ریسورسیں جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اگر آپ کمیونٹی جوائن کریں چلو کی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ سے ملنا مشکل ہوتی ہے پر کمیونٹیز وغیرہ سے اکثر آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ فائیور پہ ہی پوسٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اوارڈا کی لائیسنس کی دے دو پائنٹ ڈالر میں اگر ویسے کوئی پرچیز کرے تو کتنے کیا سکسٹی کی کہتے ہیں اوارڈا کی کی دے دو پائنٹ ڈالر میں تو اس طرح سے وہ لوگ وہاں سے بھی خریج لیتے ہیں کیونکہ کسی نہ کسی نے تو دیکھیں سر ایک ہی لائیسنس پر دو اوارڈا تھیمز جوز ہو جاتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پیکیفی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پیکیفی اب یہ والا جو میرے پاس لائیسنس ہے یہ انلیمیٹڈ کے لیے میں پتہ نہیں کتنی ویب سائٹس پر لگایا ٹھیک ہے تو ہو جائے اور اگر آپ ایسے تین چار ویب سائٹس کے لائیسنس ڈھونڈ کے رکھ لونا اپنے پاس تو کوئی بھی کسٹمر آئے اسے لائیسنس والی دینے لگ جو وہ بھی خوش ہو جائے گا آپ دیکھیں میرے پاس آوارڈا کا ہے میرے پاس ڈی وی کا لائیسنس ہے میرے پاس سلیٹ سم کا لائیسنس ہے ٹھیک ہے تین بڑی تھیم کا بھی تھیم کا شاید میرے پاس نہیں ہے پر باقی نرڈ ہیں کچھ اور کچھ جو ہیں وہ لائیسنس والی ہے اب جب بھی کوئی اچھا باہر ہوتا ہے اسے صرف فریمیم سروس دینے کیلئے کیا کرتے ہیں کہ اسے ریجسٹرڈ وہ دے دیتے ہیں کہ چلو کوئی ہمارے پاس ویسے بھی تو پڑا ہوا ہے ریسورس اسے دے دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو ساٹھ کی چیز تھی اسے ساتھ میں بتا بھی دینا ہے یہ ساٹھ کی تھی میں نے تمہیں فریمیم لگا دیا ٹھیک ہے جی گروپ میں بھی ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ فضول گیو اوے کرتے رہتے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں چیزیں کہ جاؤ یہ لے لو اور آپ نے پھر صرف گروپس جوائن کرنا ہے دوننا ہے آپ کو ملی جاتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بالکل کسی نہ کالج گئے نہ کہیں گئے کیا کرتے ہیں وہ صرف گروپس سے ہیلپ آؤٹ لے لے کے گوگل سے سرچنگ کر کر کے ریسرچ کر کر کے اور آج انہوں نے وہ کہاں تک پہنچ گیا بہت زیادہ لوگ ہیں اچھا اب دیکھیں اوارڈا جب آئینا دیکھیں اوارڈا کے ساتھ اتنے زیادہ آپشنز ہیں یہ سارے اوارڈا کے اندر میں سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں اوپشنز کی یہ اوپشنز یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے یہ اوارڈا اوپشنز ہیں یہ تھیم اوپشنز ہیں اب یہ دیکھیں اس اوارڈا کی تھیم کے کتنے زیادہ اوپشنز ہیں لے آؤٹ ریسپونسیو کلر زیڈر مینیو لوگو سون آپ کو جو بھی اپنی ویب سیڈ میں پوری ویب سیڈ میں تبدیلی کرنی ہے وہ اب یہاں سے کر سکتے ہو یہ والے جو چینجز ہوتے ہیں یہ ہول ویب سیڈ پہ امپلیمنٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چینجز جو ہیں وہ پوری ویب سیڈ پہ کیا ہو جائیں گے امپلیمنٹ ہو جائیں گے اور آپ کیا کر سکتے ہو اسے بہ آسانی ایڈٹ کر سکتے ہو یہ وہی طریقہ ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تا لے آؤٹ ریسپونسیو کلر چینجز تو کلر چینج کر لیا آپ نے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے کیا کرنی ہے مینو پلیٹ کر کے دیکھنی ہے آپ کو جو جو تھیم بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے کوئی پریمیم تھیم ڈھونڈو اسے انٹیگریٹ کر کے دیکھو اوارڈا کے علاوہ کر لینا کیونکہ اوارڈا تو ہم نے کلاس میں دیکھ لیا اس کے علاوہ کوئی تھیم کر کے دیکھ لیا بلاغ پولیو سوشل میڈیا کلران کبیٹ کر کے لینا پوسی ہم نے نمیٹ کا چینجز کر دیا سو اوارڈا میں ہے کہ اس میں بہت زیادہ چینجز کر دیا پھر دیئے ہیں جب کل رب پس پر ایمو ہوتا تھا چیز ہے اب یہ ساری بنی بنائی مجھے عوارڈا دے رہے ہیں ایک کلک کی دوری پہ دیکھوں گا تو میری ویب ثانی تنگیریٹ ہو جگی یہ وہی والے ہیں یہ جو ہم یہاں پر اکثر شروع شروع میں آکے دیکھتے تھے نا یہ سارے ہمارے ہاتھ میں میں ایک کلک کروں گا اور میرا کیا اسے ڈیمو لکھا ہو وہ بھی وہی بات ہے ویب سائٹس لکھا ہو وہ بھی وہی بات ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہم آج تک ادھر سے دیکھتے تھے دور دور سے کہ یہ بھی ڈیمو ہے یہ بھی ڈیمو ہے آج کیا ہے آج وہ سارے ڈیمو ہمارے پاس آج ہم جو بھی ڈیمو لگانا چاہیں ہم بہ آسانی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے ڈیمو آوارڈا پلمبر یہ دیکھیں ویرچول اسسٹنٹ آوارڈا کنسلٹنٹ کلیننگ ویڈیو گرافی تو یہ سارے ہیں کہ نہیں ہیں یہاں دیکھیں آوارڈا نیوٹریشنیس فیسٹیول ویرچول اسسٹنٹ فائنینشل ایڈوائزر پلمبر یہ سارے دیکھیں تو اب ایسا کیسے ہو سکتا کہ آپ کے کلائنٹ کو یہاں سے کوئی چیز پساندی نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتا کہ اس سے یہی سے کچھ چیز بنائی پساند ہو آئی نا ابھی تو یہ ایک ٹیم ہے اس کے اندر اتنے آپشنز ہیں تو اگر آپ ملٹپل ٹیم کی بات کرو تو کتنے آپشنز ہو جائیں گی میں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ دیکھیں دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ کو یہ نقشہ دیکھیں کچھ ویب سیٹ آئے کی یاد آئے گی کونسی ویب سیٹ یاد آرہی ہے یہ نقشہ دیکھ کے جو میری ویب سیٹ ہے اب دیکھیں آپ کہیں گے کہ سر آپ نے تو کچھ بدلنے کی ذہمت ہی نہیں کی تو میں کیوں ذہمت کروں مجھے تو یہ اتنا اچھی لگی تھی اب دیکھیں یہ اوارڈا کنسٹرکشن کے لیے تھی میں نے اسے کس میں چینج کر دیا میں نے اسے چینج کر دیا اپنے ایجنسی کے ویب سیٹ میں اور اس پہ بھی میں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا میں اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ خود ہی وارضہ فرق دیکھ سکتے ہیں پہ دیکھیں لوگو بدلہ ہے ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں لوگو اٹھو رہا ہے بار بار میں دیکھ لیتا ہوں کیا کہ یہ آیا میں نے صرف لوگو چینج کی اور یہاں پہ تو آپ دیکھیں تنے ٹائم سے میں کر رہا ہوں یہاں پہ تو ہے بھی پرانی پرانا ورجن ٹھیک ہے اب میں یہ دیکھیں ویزرٹ سائٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب پروائیڈنگ آئی تی سرویسز اب میں نے یہ بیلڈنگ انسپائرنگ سپیسز پہلے سے لکھا تھا میں نے بدل کے کیا کر دیا آئی تی سرویسز کوئی فونٹ نہیں بدلا کوئی اس کی سٹائلنگ بھی بدلی اسی طرح ٹھیک ہے وی آئر ڈیزائنرز باڈے اور ڈیبلپرز باڈہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کر دیا وی بیلڈنگ ریزیڈنشل کمرچل سپیسز تو میں نے لائن بدل کے اپنی لائن لکھتی اور یہ بدلنا کون سا مشکل ہے؟ دیکھیں بٹن بھی وہی ہے یہ تو ویسی ایکسپلور ریسنٹ ورک بٹن بھی نام ان کے اوپر کے لیبل بھی نہیں چینج کی ہے دیکھیں اوارڈا کا لوگو اس طرح سے تھا میں نے اپنا لوگو کیا بنا لیا؟ بیلڈ انویٹیو کا اسی طرح کا کوئی ڈیفرنٹ ٹھیک ہے؟ اور کیا ہوا کہ یہ اس طرح سے؟ اب یہاں بھی کیا ہے؟ ڈیزن، ڈیویلپنٹ، مارکٹنگ، رائٹنگ اور یہاں پہ کیا تھا اوریجنل میں؟ بیلڈنگ، رینوویٹ، کنسٹرکٹ، ایکسپلوزیب صرف میں نے آئیکنز بدلے ہیں اور ان کا ٹیکسٹ بدلے ہیں آئیکنز بدلے ہیں اور ان کا ٹیکسٹ بدلے ہیں ٹھیک ہے؟ تو بلکل ایسا یہ صرف ڈیٹا اپنا رکھیں مجھے کیا ضرورت ہے فضول ڈیزائن پہ اتنی میں محنت کرتا رہوں؟ کیونکہ پہلے دیکھیں اس افیکٹ لانے میں مجھے کافی دیر لگ جائے گی اگر میں سی ایس ایس میں لگانے کی کوشش کروں تو اگر آپ یہ صرف ایک افیکٹ سی ایس ایس میں لگانے کی کوشش کریں تو میں کہتا ہوں کہ اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا اس چیز پر اور صرف میں نے یہاں پہ یہ نہیں لگانا، میں نے پورے پیجز پہ یہ لگانا ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نیچے آجاتے ہیں، دیکھیں یہ آئیکنز یہاں پہ ڈیفرنٹ ہیں، میرے ڈیفرنٹ آئیکنز ہیں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور نیچے آجاتے ہیں اگر میں نے چینج بھی نہیں کہا، یہ تو وہی آرٹیکل ہے جو پہلے سے پربلشت تھے ٹھیک ہے؟ یہ والے دیکھیں، پلیننگ، ڈیولپنٹ، ٹیسٹنگ اور ڈیپلائیمٹ، یہاں پہ کیا تھا؟ گریٹ سرویز، سائز، سٹینڈرڈ، پروفیشنل ٹیم، کریٹیو سلوشن تو کلائنٹ کو یہ چیز میں کہاں سے چھاگئے ہوں؟ میں تو بڑی بڑی چیز کو استعمال کیا، وہ بھی میں نے کمپلیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ صرف بنی بنائی چیز کو آپ موڈیفائی کر کے، اب اگر میں اسے کمپلیٹ موڈیفائی کر لوں، کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا یہ کنسٹرکشن کی ویب سائٹ کی، کیونکہ سب کو کیا پتا ہے؟ تو آج سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا یہ کنسٹرکشن کی ویب سائٹ ہے، پر آج آپ کو پتا لگا کہ یہ تو ڈیمو کنسٹرکشن کے لیے تھا، پر میں نے اسے آئی ٹی میں چینج کروا دیا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ جو ڈیمو جیسے آپ یہ دیکھیں، ویرچول اسسٹنٹ کا ہے، تو لازمی بات ہے اپنے ویرچول اسسٹنٹ کا ہی رکھنے نہیں، آپ اور بنا دیں اسے، آپ اسے باربر کا بنا دیں بے شک، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، بیک گراؤنڈ پہ پکچر، ایجنسٹی ٹائپ لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ یہ ہیلمٹ کی پکچر لگی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا آورلی اپلائے کیا ہے، اور آورلی بلیک کر کے اور دیکھیں پکچر لگا، ساری ویب سائٹ ایسے ہی چینج کی ہے، تو بائر جو ہے، وہ سمٹائمز اسے وہ کہتا ہے کہ ڈیمو ہی مجھے پسند ہے، کیا آ جاتا ہے بائر کو صرف ڈیمو ہی پسند آ جاتا ہے، کیونکہ ڈیمو میں پروفیشنلز نے بنایا ہوئے، وہ کسی عام بندے نے نہیں بنایا ہوا، یہ تیم کی جو ڈیمو بنائی میں کسی عام بندے نے نہیں بنایا ہوئے، کسی پروفیشنلز نے بنائی ہیں، تو آورلی باربر کے لیے بھی دیکھ رہا ہے، عام بنایا ہو، اللہ مجھے پچھڑا بادر کے لیے بھی، بروٹیت کی گزر کے لیے بھی، ہمارے میں اپنا مشاہدئے، دیمو کے لیے بھی، ایک تھی طرف اپنا مشاہدے ہیں، اور تیمپلیٹ کے لیے بھی، باتنیا، آپ نے یہ چیز سمپلی فائنڈ آؤٹ کر لیے اچھا اب سپوز میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے کوئی ایک ٹیمپلیٹ چوز کر لیتے ہیں اس کا ڈیمو ایمپورٹ کرتے ہیں جیسے یہ آوڈا ٹیکسی ہے پہلے میں اسے پریویو کر لیتا ہوں دومین دیکھے گا یہ آوڈا ڈاٹ تیم فیوین ڈاٹ سلیش ٹیکسی پر پڑھنے گی ہے میں نے اسے کہاں پلانا ہے آپ کے سامنے یہ والی جو چیز ہے یہ کس پہ آ جائے گی میری اپنی ویب سیٹ اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے امپورٹ پہ کلک کر رہی امپورٹ سے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ دو پلگنز ہیں یہ بڑے ضروری ہیں ریکوائرڈ ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے انہیں بھی کر لے سر جی ذرا سلو سلو کریں کیونکہ بعض اوقات آپ کی سکرین جو ہے وہ لیٹ آ رہی ہے اور وائز پہلے آ رہی ہے چلے چلے ٹھیک ہے میں تھوڑا سلو کو رکھیں سٹاک بھی ہو رہی ہے اچھا اچھا میں تھوڑا سا سلو اب لے کے چلتا ہوں اچھا اب میں نے کیا کیا اب وہ کہتا ہے امپورٹ کرنا ہے کانٹنٹ سارا تو امپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ باہر کی چیز کو اندر لے آنا ٹھیک ہے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی اور جگہ سے چیزیں منگواتے ہیں تو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ پاکستان کی چیز کو کسی اور ملک میں بھیج رہے ہیں تو وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے عام طور پر امپورٹ ایکسپورٹ ہم کہتے ہیں کہ جی گوڈز ہو رہی ہیں ڈیلز ہو رہی ہیں یہ سارا خود تو یہاں پہ بھی باہر سے ڈیٹا اب میری ویب سیٹ میں آجے گا میں کہتا ہوں مجھے پوسٹ چاہیے پیجز ہر چیز چاہیے سارا کا سارا ڈیٹا اور امپورٹ پر کلک کرتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارے پرانی چیزوں کو ریپلیس کر دے گا ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اکے کر دیا اور اس کے بعد اب دیکھئے گا ایک کلک کے اندر میرے پاس پوری ویب سیٹ آجے گی اور یہ ایک تھیم ہے اب آپ یہ سوچیں کہ ایک تھیم ہے اور اس طرح کی ہزاروں تھیمز ہیں اور یہ اس تھیم کا ایک ڈیمو تھا اس تھیم نے ایک ہمیں ڈیمو پروائیڈ کر دیا جب بھی مجھے کلائنٹ کو کلیر ریکوائرمنٹس نہیں نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا ہوں فلیٹ سم لگا دیتا ہوں آوڑا لگا کے اور میں ڈیلیور کر دیا کیونکہ وہ خوش ہو جاتا ہے اسے جب ریٹ دے کہا دو کہ یہ تو ففٹی سکسٹی کے تھا اور تمہیں فری میں مل گیا وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا یہ چیز میرے لئے لگا دی اور ایسے ہے جب آپ کو بہت تھکار کہ آپ کو چیز نہ ملے تو تھوڑا سا خود پر انویسٹ کرنا سیکھیں ہم مقصر کیا کرتے ہیں ہم فائیور سے کسی چیز کا خرید لیتے ہیں فائیور پر پوسٹ لگائی کہ ہمیں اس کا لائسنس چاہیے میں نے بائیر بن جاتے ہیں بائیر بن کے پبلش کی وہ سب کے پاس سیلی گئے جس کے پاس ہوگا وہ مجھے دے دے گا پانٹ ڈالر لے لوں گا میں اس سے سوری میں پانٹ ڈالر سے دوں گا تو دو ڈالر فیش ڈال دو ساٹ ڈالر کے اندر مجھے مل جائے گا اس سات ڈالر کے اندر میں کتنے بائیر کو خوش کر سکتا ہوں کہ دیکھو لائسنس چیز لگا کے دی تو یہ تھوڑا سا نا آپ کو بزنس مائنٹسٹ بھی لاننا چاہیے کہ دماغ تھوڑا سا نا آپ کو بزنس سائیڈ پر چلے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کوئی جوب نہیں ہے یہ ایک طرح سے میں تو اسے بزنس کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ بزنس ہے ٹھیک ہے تو بزنس میں پھر آپ کو ریس کے لینا پڑتا ہے چیزوں پر انویسٹ بھی کرنا پڑتا ہے پھر چیزیں آؤٹپورٹ دیتی ہیں آپ کو اب دیکھیں اب میں نے آوارڈا جو آوارڈا ٹیکسی تھی وہ میرے پاس کام پر پڑھی ہوئی ہے آوارڈا تیم فیوجن یہ تو ڈیمو تھا نا اب میری اپنی یہ ایوننگ ڈاٹ بیلڈ انویٹیو دیکھیں سیم ٹو سیم ویسی ہوئی ہے یہ دیکھیں سیم ٹو سیم کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور اس میں یہ کچھ ہی اور ڈومین پر پڑھی ہوئی ہے اور یہ کہاں پر پڑھی ہوئی ہے اب میری اپنی ڈومین دیکھیں ایک کلک کیا میری پوری ویب سیٹ چاروں رننگ ہے دیکھیں پرائسنگ پر چلے جائیں بے شک جائیں شکریہ یہ دیکھیں ساری انیمیشن ڈیو ہیں وہ اس کو چھیڑ کے اور کیسا کر سکتا ہوں وہ تو پہلے ہی سٹینڈرڈ کے اکورڈنگ بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ ہاں پر جو کام ہور رہا ہو رہا وہ ویسے ہی نہیں ہو رہا بس ایسی بنانا شروع کر دیا نہیں انھوں نے کلر سکیم کے سٹینڈرڈ بھی انھیں پتا ہیں انھیں فونٹ کے سٹینڈرڈ بھی پتا ہی اگر آپ کو کلائنٹ کہہ دیتا ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے اس میں سے یہ مٹا دو یہ مٹا دو آپ نے کلائنٹ کی مانکہ مٹا دینی ہے ڈیمو امپورٹ کرو اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمو امپورٹ کی جیسے میں فائیور پر چل جاتا ہوں تو لوگ ڈیمو امپورٹ کی بھی سرویسز دے رہے ہیں اچھیا آج ب کیا کر رہے ہیں ڈیمنٹ ڈیمو اپوٹ ڈیمو اپورٹ ڈیمو اپورٹ ڈیمو ڈیٹو ہو��� ہوں ڈیمو ایمٹر ڈیمو یہ سارے وہی ہیں تین ہزار سر میچے ہیں اپن گر لیتا ہوں یہ لیول ٹو جو ہوتے ہیں نا یہ لیول ٹو پر کیسے جاتے ہیں ماائکرو نشی دینے لیول ٹو پر لیے جاتے ہیں تو دہ کے دو ارڈر سے ڈیمو ایمپورٹ وغیرہ کے وہ کہہ رہا میں کسٹمائز کر دوںگا فونس کو بھی کلر کو بھی اور سیٹ اپ کر دوں گا توقیٹنی کام ہے دیکھیں بٹن دبایا ڈیمو لگ گیا آپ کے سامنے صرف آپ نے کیا کرنا ہے چیزوں کو بدل دیرے اور اس کا کام یہ دیکھیں دو دو orders ان کیوں میں ہیں پانچ پانچ ڈالر کا بھی ہے تو پانچ ڈالر میں یہ کام کوئی زیادہ ہے دو منٹ کا کام ہے اور پانچ ڈالر وہ لے رہے دو دو لوگ ہیں دونوں پانچ پانچ ڈالر لے رہے سارے ڈیمو 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 والے اور جو آپ کو میں نے وہ مائیگریشن والا دیکھایا تھا پلگ انٹ ایک ایک سوفٹر پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے ہماری ایسی کلاسز آئیں گی کہ ایک ایک سروس کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک چیز ہم سیکھیں گے اس پر لوگ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اب مائیگریشن کیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے ڈیٹا بیک اپ لیا اور دوسری جگہ پہ اپ لیوڈ کر دیا ایک ہوسٹنگ سے اس کی چیز اٹھائی دوسری ہوسٹنگ پہ رکھوا دی بس اولڈ یہ دیکھیں اس کی پکچر بڑی اچھی ہے یہ دیکھیں اولڈ ہوسٹ سے اٹھائی نیو ہوسٹ پہ شفٹ کر دی موو کر دو کلون کر دو مائیگریٹ کر دو ٹرانسفر کچھ بھی کہا دیں اب وہ جو ڈبلو پی مائیگریشن والا آپ کو بتایا تھا پلگ ان اس سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں دوسرے پہ آپ کیا کریں اس کی سیٹ اپ کریں ورڈپس وغیرہ سیٹ اپ کریں وہاں پہ جاوکے اپلوڈ کر دیں یا سم ٹائمز تو انہوں نے خود ہی سیٹ اپ کیا ہوتا ہے ویب سائیڈ مائیگریشن مائیگریٹ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے سب پھر ڈومین اور ویب ہوسٹنگ ان دونوں کی دونوں کی یعنی کہ ایک ہی بندے کی دونوں ہوگی ہو سکتی ہیں ایک ہی بندے کی دونوں ٹھیک ہے مائیگریشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ آپ مائیگریٹ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں تو آپ خود ہی جا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کی وہ آگے جگہ ہوتی جہاں پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں اگر تو وہ کسی اور ویب سائٹ سے دیکھ کے ویسی ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہے وہ کام ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ کسی اور کی جیسے آپ کی ویب سائٹ دیکھ کے میں اپنی بھی ویسی بنانا چاہ رہا ہوں تو وہ ڈیفرنٹ ہے پر مائیگریشن کرنا کسی چیز کو موو کروانا وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ تو ہم اسی کی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کروانے اس سینریو میں ہوتا ہے جیسے پہلے وہ نیم چیپ کی ہوسٹنگ کر رہا تھا وہ چاہتا ہے ہوسٹنگ بدلنے کا یا کچھ بھی بدلنے کا تو وہ تب اس سینریو میں یہ چیز آجاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ آج ہم نے جو دو تین چیزیں پڑھی ہے دو تین چیزوں کی سرویسز موجود ہیں اور سب لوگ بیٹھے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور سرویسز دیکھ لیا کریں دو ہزار تین ہزار چھے ہزار اس سے زیادہ تو سرویس ہے ہی کوئی نہیں تو یہاں پہ ہمارے آگے گانے کے چانسز زیادہ ہیں اور میں آپ کو ابھی یہ جلدی جلدی سے ختم کرتا ہوں پھر کچھ باتیں آپ سے کرتا ہوں کہ ہم نے صرف اسی بیس پہ نہیں رہ جانا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب دیکھیں میں نے کیا کیا میں نے صرف سنگل کلک کے اندر میرا ڈیمو ایمپورٹ ہو گیا یہ لیں یہ دیکھیں Evening.buildinnovative.com جو ہماری اپنی جس پہ ہم ڈیلی کام کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ڈیمو کیا ہو گیا ایمپورٹ ٹھیک ہے اور اب آپ کیا کر سکتے ہو اسے لائیو ایڈٹ کر لو ایڈٹ لائیو ایڈٹ فوڈر ایڈٹ پیج جو بھی آپ نے ایڈٹ کرنے سے ایڈٹ کر لیں رن ٹائم پہ ایڈٹ ہو جائے گی چیز اسی ٹائم پہ آپ کے سامنے چیزیں ایڈٹ ہونا شروع ہوں اور یہ ویسے یہ جیسے ایلیمنٹور پہ ہم نے کی تھی چیزیں کنٹینر ہے وہ چیز ہے سارا بہت صرف دوسرا بندہ جو ہے یا تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا اسے سرچ اوٹ کرنا نہیں آتا یا اسے چیزیں کرنا نہیں چیز تو ہم نے کر کے دینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے لکھ لو ٹیروزگار ٹرانسپورٹ ہے تو ہم ٹیکنیکل جائے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کر لو سارا کچھ چینج دیکھیں اب یہ وہی ہے جیسے میں نے اپنی ویب سائٹ پہ کیا ہوئے سامنے ایروزگار بدل دیئے پکچرز بدلیں پیچھے والی یہ ٹیکسی اگر آپ نے یہ ٹیکسی کیا ختم کر کے کچھ اور بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں پکچرز ہٹا دیں ساری اپنی پکچرز لیں اپنی پکچرز لگا دیں آئیکن سارے ان کے والے ہٹا دیں اب دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ کام آپ کا آ جاتا ہے کہ کیا آپ کو چیزیں فوٹو شوپ بغیرہ اور اے آئی جو ہے تھوڑا سا یوز کرنا پڑ جاتا ہے دیکھیں اب آپ کو یہاں پہ جو آئیکن لگے ہوئے ہیں وہ دوسرے ہیں یا تو اگر آپ کو یہ چیزیں یوز نہیں آتی تو آپ کلائنٹ سے مانگ لو کہ ہمیں یہ چیز دے دو پر تھوڑا تھوڑا سا فوٹو شوپ جو ہے نا میں کہتا ہوں آپ سب کو آنا چاہیے ضرورت ہو جو پڑ جاتی ہے اس چیز کی بھی کیا آپ پتہ آئیکن کا کلر پدلنا پڑ جائے ٹھیک ہے کچھ چھوٹی سی چیز کا ری سائزنگ کرنی پڑ جائے تو آپ کو فوٹو شوپ اتنا آتا ہوں زیادہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پر ٹریسنگ کر رہے ہو آپ پورٹریٹ ڈیزائن کر رہے ہو بڑی بڑی ایڈیٹنگ کر رہے ہو نہیں آپ پورا کچھ چیز کی ضرورت اللہ چاہیے موجود خورات ایسان تب cohort اجیز کی ضلورت ہو تھا جسی کا ضرورت ہو یارے ہیں شروعہ ہیں ڈیفرنٹ ویب سیٹس ہیں آئیکن ایٹ ایسے کر کے بہت زیادہ ویب سیٹس ہیں یا آئیکنز ہی آئیکنز پڑھے ہیں اور آئیکن تو کسی بھی ویب سیٹس میں ضرورت پڑھتی ہی پڑھتی آئیکنز کی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بھی کیا کر لینا ہے چیزوں کو ڈھونڈ لینا ہے اے آئی کی فائل مل جاتی ہے پی ایس ڈی کی فائل مل جاتی ہے انہیں ایڈیٹ کر لو اپنے حساب سے کسٹمائز کر لو ہاتھ پہ ہاتھ سے رکھ کے چیزوں پہ نہیں بیٹھ جانا کہ یہ آئیکن تو ہے ہی نہیں اب کھوڑا سا سرچ آؤٹ کر لیں چیزوں کو اب دیکھیں پوسٹ ساری کیسے آگئی ڈیمو کی مدد سے اگر آپ کو نہیں چاہیے آپ کو کلائنٹ نے دی ہوئی ہے تو کلائنٹ کی یہ ڈیلیٹ کر کے نئی پوسٹ ایڈ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں پیجز ویسے ہی ہیں پوسٹ ویسے ہی ہے صرف اور صرف ہمیں پتہ ہے کہ تھیم میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس چیز میں کیا پوسٹ لے آیا سارا کچھ اپنے ساتھ خود ہی لے آئی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اس کے سیٹنگ میں چلا جاتا ہوں دیکھیں ریڈنگ میں ٹیکسی ہوں اب دیکھیں یہ ہوم اس نے کس سے سلیکٹ کیا ہے میں نے تو نہیں کیا تھا تو یہ تھیم جب ڈیمو امپورٹ کیا تو ڈیمو نے اپنے حساب سے ساری ایڈجسمنٹ کر دیں جو سے چاہیے تھے اپنے حساب سے کیا کر دیں ساری ایڈجسمنٹ اس نے کر دیں تو ڈیمو ہمارے پاس آگئے یہ دیکھیں آوڑا بیلڈر آوڑا کور آگئے ہمارے پاس دو اس نے کہا تھا مجھے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے تو اس نے دیکھیں انسٹال کر لی ہے اب اس کی مدد سے یہ دیکھیں آوڑا بیلڈر کیا کروا رہا ہے یہ چیزوں کو کریئٹ کرنے میں مدد کروا رہا ہے ٹھیک ہے پہلے ان کا دیکھیں فیوجن بیلڈر نام ہوتا تھا اب انہوں نے آوڑا بیلڈر کر دیا ہے کہ ہمارے پہلے کیا ہوتا تھا جب Theater فیjacیب今日 میں کیا نام آ رہا ہے میں نے آوڑا بیلڈر دھینا کنی کیا شریرا ہواڑا ببلڈر ای نام کر دیا یہ چیزوں Get� ہیں ان ٹیچ رہنے سے جو کہ آپ کو پتہ لگتے رہتے ہیں کہ پہلے یہ چیز ہے اب اپ ڈیٹ ہو کہ یہ ہوگئی ہے اب اپ ڈیٹ ہو کہ یہ ہوگئی ہے اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو کچھ وہ موڈ بات یہ چیزیں اور انہینس مل جاتے ہیں یہ گلوبل ہیں بلڈر کے اوپشن بھی مل جاتے ہیں گلوبل وہ ہوں گے جو سب امپلیمنٹ ہوں گے بلڈر کیا ہوں گے آوڈا کے بلڈر کے اوپشن ہے ٹھیک ہے یہ گلوبل سائٹ اوپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویب سائٹز آگئی مینٹیننس میں آپ کو یہاں سے بتا ہے لے اوٹ کی الگ سائٹنگز آئیکن کی فارم کی سلائڈر کی لائبریریز ہیں مینٹیننس اب یہ مینٹیننس کے اندر ایک ہے پیچر آپ کہیں گے سر یا آپ نے تو لائسنس لگائی ہے تو پیچر کیا مطلب ہی ٹھیک ہے ایک منٹ رکی گا سلام اچھا یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز ہے دیکھیں اب یہ مینٹیننس پیچر پلگن سپورٹ سٹیٹر اب پیچر کیا چیز ہے یہ پیچر جو ہے نا یہ اوارڈا کا اپنا فیچر ہے دیکھیں دیکھیں میں اس کے لرن مور کر لیتا ہوں اور سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے پریمیم تیم میں کہ ان کی ویڈیو ٹوٹوریل پڑھے ہوئے اگر آپ کو نہیں آتا آپ سارا کچھ سے دیکھ سکتے ہو جیسے یہ دیکھیں یہ لیں اب کیا ہے یہ دیکھیں ساری ڈاکومنٹیشن پڑھی ہوئے سلائیڈر نہیں آتا سمجھ لیں یہاں سے وہو کامٹس کی سیٹنگ کرنی نہیں آتی یہ لیں ویڈیٹ کی سیٹنگ کرنی نہیں آتی یہاں سے دیکھ لیں مینیو سیٹل کرنا نہیں آتا یہاں سے دیکھ لیں پریمیم تھیم کے ڈوکومنٹیشن ہی بہت زیادہ ہوتی ہے پریمیم تھیم سے آپ کیا کر سکتے ہو بہت آسانی چیزوں کو ایڈٹ کر سکتے ہیں دیکھیں پوری ڈوکومنٹیشن نے دی ہوئی ہے کیا چیز رہ گئی ہے اس کی مدد سے آپ ساری ساری اوارڈا تھیم کو سمجھ کے کر سکتے ہیں وہ نہیں کرنا یہ دیکھیں ویڈیو لیکچرز ہیں اور کیا چاہیے آپ کو یہ لیں اگر کسی بندے کی اوارڈا کی تھیم پر کام کرنا پڑے جاتا نہیں آتا تو سیکھ سیکھ کے بھی آپ سارا کام کر سکتے ہیں سار جی جی سار یہ اوارڈا کی تھیم جو ہے یہ ایلیمنٹر سے ہو سکتی ہے ایڈٹ دیکھیں ایلیمنٹر جو ہے اس سے آپ نیکٹ پیج جو ہے وہ کریئٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک پیج نیا کریئٹ کرو وہ ایلیمنٹر سے ایڈٹ کر لو پر اس کے ساتھ پر چیزوں کا تھوڑا بہت جو تھیم آپشن ہیں وہ سم ٹائمز کیا کر لیتے ہیں تھوڑا سا کنفلکٹ آ جاتا ہے ویسے ایلیمنٹر جو ہے وہ تو سب تھیم کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ سب تھیم کے ساتھ یہ چل جاتا ہے اور چل بھی جاتا ہے پر جب آپ نے نئی چیزیں کریئٹ کرنی آنا تو آپ نے اسی کا بیلڈر یوز کرنا جو تھیم کے ساتھ آیا جو تھیم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو آپ کے پاس ویجیل کمپوزر ہوتا ہے اور ایلیمنٹر یہ دو ایسے ہیں جو کہ کلیم اور بھی ہیں پر جو میجر یوز ہونے والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ تم کسی بھی تھیم کے ساتھ یوز کر سکتے ہو تو ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پر ہمیں ریکمینڈڈ میری طرف سے تو خاص اتنے نہیں ہیں آپ وہ ہی کریں جو تھیم کے ساتھ آئے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہو گیا پر آپ کو جو بنے جو پہلے سے پہلے سے پہلے اس کے ساتھ پر یہ جو بیلڈر آیا اس کا کیا نام ہے اس کے ساتھ فیوجن بیلڈر تھا اب آوارڈا بیلڈر اس کا نام کہا دی یہ تھیم کا اپنا ہے یہ اسی تھیم کے ساتھ ہی کمپیٹیبل ہے آوارڈا کے ساتھ ہی باقی ایکسٹرنل سے ساتھ یوز کرو گے تو مسئلہ آئی ہے محمد عثمان مجھے یاد کر رہتے رہتے ہیں کہ چارجنگ میری لیپ ٹوپ کی جو ہے نا وہ لوگ ہو گیا یہ چارجنگ میرے چارجنگ یہ نہیں جائے گا کہیں بھی چلتا رہتا ہے مجھلا اچھا تو آپ لوگوں نے بھی کیا کر رہے ہیں اس طرح سے چیزیں جو اس کے ساتھ تھیم کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا ہمارے ساتھ ریکمینڈڈ وہ ہی ہوتا ہے کہ ہم وہ یوز کریں اور ہم نے یوز بھی کیا کرنا ہوتا ہے وہ یوز کرنا ہوتا ہے اچھا آج جو نماز کی بریک ہے وہ آپ کو چار بجے نہیں تھوڑا لیٹ کریں گے ہم کلاس اینڈ کر دیں گے تو تب ملے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے سوہ چار چار بیچ تک میں کلاس ختم کرنے کی کوشش کروں گا تو تب آپ پھر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اچھا اب یہ دیکھیں آوڑا پیچر کیا چیز ہے آوڑا پیچر ان کا اپنا ٹول ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو پوری ریلیز نہیں دینے کے بجائے چھوٹے چھوٹے فکس جو ہے آوڑا بھیجتا رہتا ہے اس سے کیا مراد ہے یہ تھوڑا سا ٹیکس پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ دی آوڑا پیچر ٹول ہے اس بین آراؤن فور قوائٹ اوائل ناؤو اٹھ وزنیشنی ریلیز بیک ان آوڑا فور پائنٹ زیرو دیس انویٹیو ٹول آلاؤس آر ڈیویلپنٹ ٹیم ڈیپلائی فکس اینڈ امپرویمنٹ بداؤوڈ نیڈ پور آر ٹیم ٹو پریپیئر اینڈ ریلیز اپول آوڑا اپڈیٹ پورا ورژن اپڈیٹ کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے آوڑا اگر تھوڑی تھوڑی سی غلطیاں فکس کرتا رہتا ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں فکس کرتا رہتا تو وہ کیا کر دیتا رہتا اس کا پیچ بھیجتا رہتا ہے خود با خود ٹھیک ہے وہ کیا کرتا رہتا ہے چھوٹا چھوٹا سا پیچ بھیجتا رہتا ہے تو جب بھی آپ کے کوئی پیچ اویلیبل ہوں گے تو یہ پیچر میں آ جائیں گے کہ آپ نے یہاں سے بٹن کا کلک کرنا ہے اور پیچ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا یعنی کہ چھوٹی سی چینجز اگر تھوڑی تھوڑی چینجز اگر اوڑا نے بھیج نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا وہ آپ کو پیچ کی صورت میں بھیج سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کوئی بھی جو تھیم ہے کوئی بھی فریمیم تھیم ہے وہ اس طرح سے کیا کر دینی ہے چیزوں کو کر دینا ٹھیک ہے تھیم کے آپشنز کچھ ہوتے ہیں کچھ پئیلا کے آپشن ends ہوتے ہیں جو تھیم کے آپشن ہوتے ہیں وہ پوری top پہ پوری وجی Ideal سوڑی پہ ممکم رہے ہوتی ہیں اور جو پیج کے اوپشن ہوتے ہیں جو اس پیج میں آ رہی ہوتے ہیں وہ صرف کچھ پیج کا آپشن ہوتے ہیں جو پیج کی آپشنہ کے پیج آپشن ہوتے ہیں اور وہاںکر واپنے تمام کی پیٹی ہیں آکھتی ہیں جو پیج کی آپشن کے پھیج کی ادیا کرد Thaiова کے اختی Please ہوگی نہ کہ تھیم کی اپلائے ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پریمیم تھیں ابھی تو یہ آوارڈ ہے آپ لوگوں نے جو جو تھیم سے اٹھائیں کسی بھی تھیم سے اٹھائیں کسی بھی جگہ سے آن لائن کوئی بھی پریمیم تھیم لگائیں اور اس کا ڈیمو امپورٹ کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ڈیمو آ جاتا ہے کہ نہیں اگر ڈیمو بروکن ہے صحیح طرح سے نہیں آرہا تو اس کا مطلب آپ کے جو فائل وغیرہ میں تھوڑا کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے اور اگر وہ ٹھیک طرح سے امپورٹ ہو جاتا ہے مطلب کے فائل وغیرہ سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس دیکھیں پوری ڈاکومنٹیشن ہے میں یہاں سے اگر مجھے آوارڈا پہلے دفعہ یوز کر رہا ہوں نا میں تب بھی بنا سکتا ہوں ویب سائٹ کیوں کیونکہ ساری ڈاکومنٹیشن یہاں پہ موجود ہے سپورٹ پہ چلے جائیں یہ سب اگر آپ کلائنٹ کی ویب سائٹ پہ کام کریں تب بھی یہ چیزیں موجود ہیں ڈاکومنٹیشن ٹوٹوریل ویڈیوز میں ٹوٹوریل ویڈیوز پہ کلک کرتا ہوں یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ کو بتائیے تو ہر چیز موجود ہے صرف دماغ کا ویجن تھوڑا سا بروڈ کریں چیزوں کو ادھر ادھر دیکھنا شروع کریں اچھا اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسٹرنٹ جیسے میرے پاس ایک کلائنٹ آیا کلائنٹ نے مجھے ڈیمانڈ کی کہ جی کو تھیم چاہیے یہ والی تھیم نہیں یہ تو کوئی ویب سائٹ ہے یہ تو کوئی ویب سائٹ ہے میں لکھ لیتا ہوں جی کو تھیم یہ والی اچھا اب میرے پاس ایک کلائنٹ آیا کلائنٹ نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی کو مجھے چاہیے مجھے پسند ہے میں اس میں کہاں میں چاہتا ہوں میری ویب سائٹ اس میں بنی ہوں اب اسے میں نے پرچیز کرنے کا نہیں کہا کیونکہ اس کی ویب سائٹ بس ایک دفعہ سٹیٹک کریئٹ کھڑی کر دینی تھی اس کے بعد اس نے مجھے نہیں لگتا چینجریس چاہیے ہونی تھی اس سے ٹھیک ہے تو میں نے اب دیکھیں میں اس کو سکرول کرتا ہوں تو میں نے یہ اس کے ساتھ کون سا بلڈر آ رہا ہے ویجوال کمپوزر پر آپ کو تو ویجوال کمپوزر آتا ہی نہیں اب کیا کریں اب تو ہم رہ گئے ہیں تو یہ بھی دیکھیں سیکھنا ضروری ہے اس کے ساتھ ویجوال کمپوزر آتا ہے تو ویجوال کمپوزر اس کے ساتھ اچھا کمپیٹیبل ہے کیونکہ تھیم نے خود ریکمینڈ کیا ہوا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ویجوال کمپوزر کو استعمال کریں ٹھیک ہے ڈرائگن ڈراؤ پیج ویلڈر دیکھیں ویجوال کمپوزر ٹھیک ہے یہ کس نے ریکمینڈ کیا یہ ہمیں جی کو تھیم نے کہا اب اسی کے ایک اور چیز کی تھی یہ ایک اور تھیم ہے رانہ ٹھیک ہے یہ ریسیپی بیس تھیم ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کس طرح سے تھیم اپنے ساتھ ساتھ الگ لگ بلڈر کی ریکمینڈیشن دیتا ہے اب یہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے ایلیمنٹ اور پر بن چاہتا ہے یہ دیکھیں یہ آئیکن لگا ہوئی نیچے لے آتا ہوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا کرے گا یہ اپنے کسٹم ویجٹس لے آئے گا ساتھ ریسیپی کے یہ فائیو سٹار ویجٹ لے آئے گا ریسیپی کے ویجٹس لے آئے گا ملٹپل ویجٹس اپنے ساتھ لے آئے گا اور ہم کیا کر سکتے ہیں ان ویجٹس کو یہاں سے اٹھا کے پیج پر ڈراب کریں اور ہم رہا پر ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا تھا کہ کجب اس تیم کی ضرورت پڑی تھی تو یہ تھیم بہت نیو تھی مجھے جب اس تھیم کی رانہ تھیم کی ضرورت پڑی تو یہ تھیم بہت زیادہ نیو نیو تھی اب کیا ہوا کہ کیونکہ بہت زیادہ نیو تھی تو اس کا نیو مل رہی تھی کئی سے seçا پھر بھی میں نے کہا کیا کچھ وہ کچھ فائل تھے پر کیا76 کیوں وہ ٹھیک ہے کیا اور چیر گئی DIRECTOR دیکھیں اس کی دیمواری oluşربع اس کے ا connصور پسر schools مجھے کون سا ڈیمو چاہیے تھا مجھے ان میں سے شاید یہ سیکنڈ والا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو یہ والا نا کیونکہ کلائنٹ کی ریکوارمنٹس کچھ اس طرح سے تھی اور میں نے یہ خود ہی ڈونڈی تھی تھی تھیم کہ ایسی کون سی تھیم ہے جس میں ایسی چیزیں موجود ہیں کلائنٹ نے مجھے ریکوارمنٹس دیں کہ ایسے اس نے مجھے ایک ایک اگزمپل ویب سیٹ دے دی تھی اس اگزمپل ویب سیٹ اس سے ملتی جلتی تھی اس ہوم ٹو سے تو میں نے کہا میرا پیج ایسا ہونا چاہیے تو پھر میں نے یہ رانہ جو تھی نا یہ تھیم رانہ تھیم ریسپی کے لیے یہ ڈھونڈی اب یہ بھی کیا تھی یہ بھی پریمیم ہے 49 ڈالرز کی ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ نہیں مل رہی تھی پر مجھے کہیں نہ کہیں سے یہ چیز مل گئی اور باقی یہ اس طرح کا جو پیج تھا کیونکہ سارے ویجٹ آگئے تھے میں نے اس طرح کا پیج کیا کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے خود سے کریئیٹ کر لیا اوپر ایک سلائیڈر لگایا نیچے کیا کیا ریسپی کے ویجٹ ریسپیز ایڈ کر دی اور ریسپی کے ویجٹ ڈالتا گیا بہ آسانی میرا پیج تیار ہو گیا اور میں نے اس رو ڈیلیور کر دیا اور پرتانی آلموس 200 ڈالرز کا آرڈر تھا اور یہ جو جیکو تھیم والا ہے یہ بھی 200 ڈالرز پلس کا آرڈر تھا ویجٹ پسٹی ایک بھی دیکھتے دیکھتے ہیں تو سارےCauseم ویجٹ پسٹی ایسی اس کا مشروع دیکھتے ہے باسترین بھائیٹی ٹھیک چیز ہے تو سارے گیلیور کروڈ پر لاہ کے دیکھتے ہیں تو شہن سید ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس لیتے ہیں ایک مہینے پہلے ریلیز ہوئی تھی اور اگلے مہینے مہینے مجھے اس کا استعمال کرنا پڑ گئی تو جو اتنی نئی ریلیز ہوتی ہے وہ نہیں ملتی سمٹائمز پر پھر بھی ڈھونڈ لیتی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہیں میں چھا نہیں گیا کام یہ واقعی بہت آسان ہے اگر دماغ استعمال کرنا تو یہ کام جو آپ کو کیونکہ یہ کام دیکھنے میں مشکل لگتا ہے آسان آپ کو لگتا ہے اتنی بڑی بڑی چیزیں ایسے ایسی چیزیں پر کرنے میں بڑا آسان ہے اگر آپ دماغ کو یوٹلائز کرو گے سر یہ آئی ٹی فیل جتنے بھی ہیں ہماری ڈیوائرمنٹ فیل اس میں ففٹی پرسنٹ کام سوچنے کے اور سرچ کرنے کے آپ کو گوگل کے استعمال صحیح آنا چاہیے بلکل ایسا ہے ففٹی پرسنٹ کام ایسا ہے باقی ففٹی پرسنٹ کام کرنے کا ہوتا ہے اور لوگ ادھر سے ہی مار کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کون دونڈے نہیں ملتا ہی نہیں ہے جی سر جی ایک اور بات ہے ہمیں اس سے مطلب آپ ہیں یا ہمیں اسے گوگل کا جو پروپر بے ہیں جو گوگل کا ایک پورا سنیریو ہمیں اس کے ہی نہیں پتا ہلے ہم آئی ٹی فیلڈ کے ہیں یا کپیوٹر فیلڈ کے سٹوڈنٹ ہے جو کچھ لیا ہے کیونکہ گوگل پر بھی سرچ کرنے کی بڑی اقسام ہے بڑے طریقے سے آپ جو سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور بہ آسانی کر سکتے ہیں اچھا آپ لوگوں کو یہ ایک بات بتانی تھی کہ مورننگ کے ایک سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے انہیں اب کیا کیا ہے اب جیسے آپ لوگوں نے سب لوگوں کو گیک بتائی ہے انہوں نے بھی گیک بنائی انہیں کیا کیا ہے انہوں نے ویڈ ٹپ جو ہے نا آرڈر اپنا فرسٹ کمپلیٹ کی ہے مورننگ کے سروڈٹ ہیں ان کے پاس کلائنٹ آیا انہوں نے کیا کیا اس سے میسیج کیا انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی چاہیے کام اب جلدی انہوں نے کیسے کامم ملا کیونکہ وہ آنلائن تھے ٹھیک ہے آنلائن بیٹھے ہوئے تھے ایک کلائنٹ آیا مجھے جلدی چاہیے اس نے کہا کوئی بات نہیں اس نے ایک ڈیمو ویب سائٹ دی انہوں نے فوراً اس کا انیلیسز کیا جیسے جو بھی یہ والا ہمارے پاس ٹول ہے اور اس کی مدد سے ٹھیک ہے وہ وٹ سی ایم ایس وغیرہ ویب سائٹ سے اور اس نے کہا کہ مجھے نا یہ والی تھیم پسند ہے ٹھیک ہے اب کلائنٹ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یوجلی بتا دیتا ہے کہ تھیم کون سی پسند ہے اس نے بھی بتا دیا مجھے اس کی تھیم پسند ہے تو ان سٹوڈنٹ نے کیا کیا جلدی سے گئے جیسے اب یہ آوارڈا ہے نا آوارڈا پہ جلدی سے یہ رن کیا اور دیکھ لیا کہ کون سی تھیم ہے ٹھیک ہے آوارڈا پہ یہ ٹول رن کیا اور دیکھ لیا کہ کون سی تھیم ہے ٹھیک ہے یہ والا ہے اب انہوں نے کیا کہ اسے بتا دیا کہ یہ والی تھیم لگی ہویا ہے تم ٹینشن آلو میں تمہیں دونڈ کے دے دیتا ہوں اب وہ بندہ اس بات متنا خوش ہو گیا کہ یار اس سے تجھے تو بڑا ایجوکیٹڈ ہے یہ فریلانسر تو اس سے تو بڑا پتہ ہے چیزوں کا تو وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اچھے ورڈز یوز کرنے سے اب انہوں نے کیا کہا جیسے میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ چیزوں کے لیے عام ٹرمنالوجز استعمال نہ کریں اب عام ٹرمنالوجز کیا ہوتی ہیں کہ میں جا کے پلگ ان سے میں دیکھے کس کبھی بھی سٹیٹ فورورڈ بات نہیں کرنی اب بات وہ یہ پر اسے پروفیشنلی کرنا ہے کیسے کہ let me analyze this side کہ میں آپ کی site کو analyze کر لیتا ہوں پھر اب اسے کیا لگے گا کہ انالیسز کے لیے کیا پتہ دو تین لوگ بیٹھ رہے ہیں انالیسز کر رہے ہیں پیر ٹولز یوز کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ اپنے مائد میں سوچتا رہے گا کہ یار اس بندے نے تو بڑا کام کیا اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے آکے ایک لگ ان جو ہم نے کیا ہے وہ extension جو کی ہوئی ہے اس پر کلک کر کے وہ چلا لیں اور ان کی جو ویب سائٹ تھی اس نے جلدی چاہیے تھا اس نے چھ گھنٹے کے اندر اندر پوری ویب سائٹ کمپلیٹ کر کے دیئے پلس یعنی کہ جتنا بھی جو بھی کام تھا اور پلس باہر اتنا خوش ہوا کہ اسے پہلے آرڈر پہ ہی ٹپ بھی ملی اور ایک فائسٹر ریویو اور ریویو بھی بہت اچھا ملے ٹھیک ہے میں آپ کو ریویو ایک منٹ کے لیے دکھا بھی دیتا ہوں انہوں نے مجھے ویٹس اپ پہ سینڈ کیا تھا سا کہ آپ کو بھی پتہ لگتے ہیں یہ چیزیں شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں جو موٹیویشن پھیلتی رہے آپ لوگ موٹیویٹڈ رہے اور کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ان کا آرڈر آگیا یہ وہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے صرف آپ کے اپنے ساتھ کے سٹوڈنٹس کے بارے میں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں موٹیویٹڈ رہے کہ جب وہ بھی اس طرح سے کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے نہیں نہیں سر ہم جیسے لوگوں کے لیے موٹیویشن بہت ضروری ہے جی جی موٹیویشن بہت ضروری ہے اس لیے تو میں آپ کو ہر دن تھوڑا تھوڑا کہتا رہتا ہوں کہ محنت کرتے رہیں محنت کرتے رہیں اچھا اب یہ دیکھیں یہ سٹوڈنٹ نے مجھے سینڈ کیا تھا یہ دیکھیں اب دیکھیں ویری پروفیشنل سرویس بائی دیس ڈیلیورڈ بائی اپسن ویدن سکھ ساز ہائیلی رکمنڈی اب چھوٹی چھوٹی سرویسز چھوٹی چیزوں نے پروفیشنل نام دیا حالانکہ وہ تو سٹوڈنٹ ہے آپ کہیں سر وہ تو پروفیشنل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اب آپ کہیں کہ سر وہ پر اگلے بندے نے پروفیشنل کس بات پر انہیں مانا کہ انہوں نے اسے ریپلائے اور چیزوں کا پروپر انیلیسز کر کے دیا انہیں بتایا کہ یہ تھیم چاہیئے کوئی مسئلہ نہیں اسے وہ تھیم ڈھونڈ کے لگا کے دی جو تھیم اسے چاہیئے تھی کیا کیا اسے ایلیمنٹ اور پر ویب سیٹ ایڈٹ کر کے دی اس کی سیٹل کر کے دی جتنے بھی انہیں پیجز ریکوائیڈ تھے اور وہ ہی کلائنٹ کیا کہتا ہے کہ میری وائف کے بھی ویب سیٹ ہے اور وہ ویب سیٹ بھی میں تم سے بنواؤں گا اپنا پورا ہنڈر پرسنٹ دیا انہوں نے اور کیا ہو گیا کہ ایک کام تو کر رہی لیا اور دوسرا بھی وہ کہہ رہا تھا کہ سر وہ کہہ رہا تھا کہ میری جو وائف ہے اس کی بھی ویب سیٹ ہے وہ بھی میں کس سے بنواؤں گا تم سے بنواؤں گا اور ساری کس کا کام تھا ایلیمنٹ اور اب یہ دیکھیں بلکل نیا نیا ان کے پاس کام تھا یوکے کا کلائنٹ تھا اور یہ دیکھیں آپ کو شاید لگتا ہو کہ یہ پتہ نہیں ایسی ریویوز ہوتے ہیں پتہ نہیں نکلی ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے واقعی ہوتا ہے ہم بس وہ ایڈ سے ایڈ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ایڈ آئے گا تو ایسے ہو جائے گا ایڈ آئے گا تو ایڈ دیکھ کے پیسے کماؤں مہینے میں دس لاکھ ڈالر کماؤں یہ کرو وہ کرو ہم ذرا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ایکچول سٹرگل والا کام ہے وہ ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے تو یہ وہی کام ہے کہ اس میں سٹرگل تو ہے پر اس میں لازمی آپ کو کام ملتا ہے میں کہا رہا ہوں کہ جی علاقوں کے بہت ہیں باتوں سے نہیں مانتے سر جی جی سر جی یہ بھی چیز ہے نا کہ ایک جو پر یا سکل ہوتا ہے اس سے ہر ایک کا فیوچر سکیور ہوتا ہے اگر ہم مطلب ایک پر پر سکل پر کام کریں گے تو ہمارا بھی ایک فیوچر ہے وہ سکیور ہوگا اس سے جو ایک وہ بائی پاس طریقے اسے ہیں ان کے لیے ٹائم نہیں تو سارا کچھ ہو جاتا ہے لیکن فیوچر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی ہے کہ یہ جو بھی ہیں جیسے چھوٹے موٹے کوئی جگار لگ گیا تو پیسے آگے جگار لگ گیا تو پیسے آگے وہ لانگ ٹرم نہیں ہیں کہاں اب یہ جو سکل ہے نا یہ لانگ ٹرم ہے اگر آپ کو یہ سکل آب آ گیا نا تو یہ دس سال میں اس میں انویشن ضرور ہوگی اس میں ترقی ضرور ہوگی پر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو کہ آپ لوگوں نے بھی تو ایوالو کرنا ہے آپ لوگوں نے بھی تو آگے بڑھنا ساتھ 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 اگر انٹیچ رہو گے تو سیکھتے رہو گے اگر بھول کے چھوڑ جاؤ گے تو ختم اور میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ہی یہ کتنے سٹوڈنٹس بیٹے ہیں جو بھول کے چھوڑ جو بھول کے چھوڑ جو بھول کے چھوڑ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے وہ سٹوڈنٹ ہوں جو بھول کے چھوڑ نہیں بھیجا کریں کیوں کیونکہ وہ کہیں گے کہ سر بائی رکسٹوں آتی نہیں ہے بہانے بنانے کو وہ آگیا گیا ہوں گے کہ سر بائی رکسٹوں شو نہیں ہوئی تھی یہ نہیں ہوئی تھی اگر آپ کا گیگ رینک نہیں ہوتا آپ نے بہت محنت کیا پر گیگ اوپر نہیں آیا تو کیا کریں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بھی ارجن نہیں میرے پاس ایسے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جو بائیر ریکویسٹ کی بیس پہ منتھلی سکسٹی تو سیونٹی تھاؤزنڈ کماتے ہیں ریگولرلی ہر مہینے صرف وصرف بائیر ریکویسٹ کی بیس پہ ان کا گیگ رینک نہیں ہے ان کا ایک رینک نہیں ہے پھر بھی وہ ڈیلی دس کی دس ریکویسٹ ختم کرتے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی آرڈر انہیں لازمی ملیا اور سکسٹی تو سیونٹی تھاؤزنڈ روپیز وہ ارن کرتے ہیں اور یہ جو بائیر ریکویسٹ ہے اس میں تو طاقت ہی بہت زیادہ ہے اگر آپ کہیں کہ ایک سائٹ پہ رینکن ہے اور ایک سائٹ پہ بائیر ریکویسٹ ہے تو بائیر ریکویسٹ میں بہت طاقت ہے اس میں زیادہ مزید آ چیز ہے اور بائیر ریکویسٹ کو کبھی بھی انڈری ایسٹیمنٹ نہ کریں میں بتا رہا ہوں کہ بائیر ریکویسٹ میں بڑی ای طاقت ہے بے شک سو بھیج دی ہیں کسی نے کیا ہوگیا بے شک ستہ چلی گئی ہیں پہلے کیا آپ نے اپنی بھیج دی ہے کے نہیں آپ کی ڈیلی دس تھی اور آپ کیا زیرو کر کے سوئے ہو زیرو کر کے آپ نے جان پڑیا یا نہیں کیونکہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ چیز سارے سٹوڈنٹ نہیں کریں گے مجھے غلط ثابت کر دیں میں تو کہتا ہوں مجھے غلط ثابت کریں پر مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا ٹھیک ہے اب آپ میں سے کچھ لوگ ہوگے جو گیو اپ کر جو گے جو کہو گے سر نہیں میں آپ کو ایک جنون موٹیویشن کی مثال دیتا ہوں ایک سٹوڈنٹ تھے باقی سب کو آرڈر آ رہے تھے وہ بہت ہارڈ ورکنگ سٹوڈنٹ تھے انہوں نے بہت باقی پوری کلاس کو آرڈر آ رہے ٹھیک ہے یعنی دو بندوں کے آگے تین کو آگے آرڈر آ رہے انہیں آرڈر نہیں آ رہا تھا اب وہ کیا کرتے تھے ڈیلی کی ڈیلی ٹین بائی ریکویسٹ ایک سٹوڈنٹ تھے اور آرڈر نہیں ملا تھا تو انہوں نے اس پر بھی نہیں رکے میں نے تھوڑے عرصے بعد پوچھا تو ٹو ہنڈرڈ پلس اور بھیج چکے تھے اور ان کی محنت واقعی کبھی رائے گا نہیں گئی انہیں وہاں سے بھی کام ملنا سٹارٹ ہو گیا اور ایڈ ڈی انڈ کیا ہوا کہ یہ آمیر دانیال گرافک کے کام کرتے ہیں وہ بھی گرافک کے سٹوڈنٹ تھے بہت محنتی سٹوڈنٹ تھے کیا ہوا جیسی آمیر دانیال نے مجھے کہ سر مجھے کسی ایسی سٹوڈنٹ کی ضرورت ہے جو کہ میں ساتھ کام کرے تو میں نے اسی سٹوڈنٹ کا ریکومنٹ کیا کیونکہ میں نے اس کی سٹوڈنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھوئی تھی کہ وہ کتنی محنت کرتا رکھتا ہے اور ہارڈ ورک ہی نہیں تو میں نے ریکومنٹ کیا کہ آپ اس کے ساتھ چلے جائیں اور اس کے ساتھ کام کریں میں اپنا بتا دیتا ہوں مطلب میں نے تقریباً ٹری منتھ ہی ہو گئے ہیں ٹری منتھ کی راؤنڈ آباؤٹ مطلب اپنا ٹنے اور ہو گئے اسی کام میں ٹری فارٹی ون تو میں نے بھیجی ہوئی ہیں ریکویسٹ ہیں ان میں آرڈر مجھے دو دو کے تین آرڈر مجھے آئے تھے بائی ریکویسٹ سے لیکن یہ کہ آپ ریگولرلی کام آنے لگ پڑا تو اس لیے پھر میں ابھی خود نہیں کر پا رہا بائی ریکویسٹ کیونکہ میں وہ جو آتا ہے کام میں اسے انڈل کرتا ہوں ایک ٹائم میں تو یہ چیز ہے بلکل ایسے ہی ہے اب آپ لوگوں کیا ہوتا ہے نا آپ سے پاس کام ہے نا آپ بائی ریکویسٹ میں اب تھی وہ تھی بہت ہی بہت ہی اگر مطلب دو یا تین آرڈر کی میں پرسنٹ اے ہی نکالوں تو وہ کیا ایک پرسنٹ ہی ہوگا امان بلکل ایسے ہی ہے ایک بین یوگا زیرو پوائنٹ سانگنگ پرسنٹ بنے گا آپ کا پر کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف کنسسٹ اب ایسی بہت اگزیمپلز ہیں دیکھے دیر سویر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ نے کسی چیز کے جواب دے ہیں آپ اپنی محنت کے جواب دیں کہ آپ نے کتنی محنت پیر ہو جائے نا کوئی بات نہیں ہے اب وہ بہت لوگ ایسے ہیں جن کی دیر سویر ہوتی ہے ٹیک ہے کسی کو پہلے آرڈر مل کر کسی کو بعد آپ کی سٹیگل پر سوال ہوگا کہ آپ نے کیا محنت چھوڑ دی تھی یا کرتے رہتی ٹیک ہے تو یہ جو سوال ہے وہ آپ کے انڈ پر ہوتا ہے پہلے